جو بھائی یا جو لیڈیز ہمارے ساتھ ایک سال بزنس کرتا ہے میں اس کو بھائی ریٹن پیپر پر لکھ کے دینے کو تیار ہوں چھے لاکھ سے دس لاکھ روپے کما سکتا ہے اچھا انویسمنٹ بھی نہیں کر رہے انویسمنٹ بھی نہ کر رہے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ زیرو انویسمنٹ سے چھے لاکھ سے دس لاکھ بارہ لاکھ روپے تک وہ ہم سے مطلب مہینے کا پچاس ہزار پر بھی کما سکتا ہے ہم اپنے کسٹمرز کو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے بیس سوٹ لینے نا بیس کھلوائیں شلواریں بھی کھلوائیں ڈبٹے بھی کھلوائیں کمیزیں بھی کھلوائیں اچھی طریقے سے چیک کر اس کا ڈیزائن دیکھیں سیٹسوائیڈ ہوں تو سیڈ پہ کرتے رہے کلر کو کپڑے کو کچھ بھی اگر ہو جائے تو ہم اس کو سٹچ سوٹ کی گرنٹی دیں سنگل پیس بھی ڈیلیور ہو جائے گا سنگل پیس بھی پورے پاکسان میں ڈیلیور ہو گا یقین مانیے کہ ہمیں ایک سوٹ کی کمپلین نہیں آئی آپ سمجھتے کہ 0.00% کی ہمیں کمپلین نہیں شرٹ کا فرنٹ بلکل مارکٹ سے ہٹ کے ڈیزائن بنائے اگر آپ کا شرٹ کا فرنٹ ہے اور اس کا بلکل بیک جو ہے ایک چینج کر دی گئی ہے دیکھیں آپ نے کتیم دیزائنگ دیکھی ہوگی لیکن ہٹ کے ہے ماشاءاللہ ساری یہ اریجنل فیکٹری والا ہے یہ دیکھیں آپ کو پسانت آتا ہے تو ٹھیک ہے تو ایک سوٹ واپس بھیجیں آپ کو آپ کے پیسی ڈیٹرن پر دیکھیں اسلام علیکم میں ہوں محسن گلانی آپ دیکھ رہے ہیں بزنس اڈیازن پاکستان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں اس وقت ملک فیبرکس پر موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ملک فیبرکس ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو جو چیز کہتے ہیں وہ ملتی ہے جو بتاتے ہیں وہ ملتا ہے اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اگر پہلی ویڈیو میں پچاس فیصد ہو تو اگلی میں ساٹھ ستر اسی تو کافی اچھا ڈسکاؤنٹ یہاں پہ ملنے والا ہے بڑے برینڈز ملنے والے ہیں اور اگر برینڈز ہی بات کریں تو یہاں پہ سفائر کا والیم موجود ہے اور کافی سارا سٹوک یہاں پہ پڑا ہے ان کا اپنا جو برینڈ ہے روبینہ رابی وہ موجود ہے اس کا بہت سارا سٹوک ہے اور نیو جو والیمز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں بن سعید موجود ہے پرنٹڈ میں امرویڈڈ میں کٹ ورک والا اس کے علاوہ کماش فیسٹیف کولیکشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کراس ٹچ کی بہت زبرزد دوہزار تیز کے یہاں پہ والیمز لگے میں ہیں بلیک انڈ وائٹ میں یہاں پہ موجود ہے جس طرح لوگوں کو پسند ہوتا ہے محرم میں کہ بلیک ہو اور مختلف ڈیزائنز میں ہو تو یہاں بہت سارا سٹوک موجود ہے جیٹ اور جنٹس پڑا ہے بننزا پڑا ہے توقل ہے وریشہ ہے تو بہت سارے برینڈز ہیں جو آپ کو یہاں سے ملیں گے اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اچھی پرائس کے ساتھ آن لین ڈیلیوری کے ساتھ اور جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ریسیل کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بہت زبزز قسم کی آورس مل رہی ہیں تو بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ جو انفرمیشن آپ کو ویڈیو میں دی جائے آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں پیسے کما سکیں اور بجیت کر سکیں تو یہاں پہ اس وقت ملک سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے اونر جو ہمارے ساتھ جو ہے باتچیت کریں گے ہمیں بتائیں کون کون سے برینڈز ہیں اور کس پرائس میں مل رہے ہیں اور کیسے خرید سکتے ہیں آئیے ان کے پاس سلتے ہیں اور ان سے باتچیت کا آغاز کرتے ہیں جی ملک سب آ چکے ہیں اسلام علیکم جی ملک سب خرید سے آپ کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک تھاک تو ابھی کافی سارے برینڈز جو ہم نے سٹارٹ میں بتا دی ہیں کہ یہ یہ یہاں پہ آویلیبل ہیں ابھی آپ کا جو ایک آئیڈیا تھا کہ ابھی سارے برینڈز نہیں دکھاتے جو ایکسلوزیف ابھی یہاں پہ نیو آرائیبل بالکل آیا ہے جی وہ دکھانا ہے جی بلکل ہمارا بیسیکلی مین مقصد یہ تھا کہ ہمارا روبینہ رابی کا نیا والیوم ایڈ اڈیشن آ چکا تھا ہم چاہ رہے تھے کہ ایڈ بھی آپ کو پتا ہے نیکس مند سے ایڈ آریا نیکس مند میں تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا ایک والیوم جو بڑا ہم نے بہترین قسم کی کلر کمبینیشن کے ساتھ کنٹراس پہ اور پلین میں بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ویورز کو دکھائیں اس کے بعد جو دو چار ایک پلیکشنز ہیں وہ ایک تھوڑلی وہ بھی دکھا رہے تھے ساتھ ساتھ اچھا جی آئیں جی جی تو میں آؤں گا کہوں گا اس دفعہ بھائی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے کاشی بھائی ہیں اور شہزاد بھائی ہیں تاکہ یہ چیزیں جو ہینا دکھا دیں تو ربینہ ربی کے بہت خوبصورت آرٹیکل ہے اور یہ پہلا ہی انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل جو ہینا یہ پکڑا ہے اس کے ساتھ یہ چیک کریں جی دیجیٹل پرنٹیڈ لان شیئر لان ڈوبٹا اور پلین ٹراؤزر اور اٹھالیس نووے اس کی ریٹیل پرائز اٹھیکٹی بھائی اٹھیکٹی بھائی ہیں اٹھیکٹی بھائی ہیں اٹھیکٹی بھائی ہیں یہ ویڈ آٹھیکٹ ہے اٹھیکٹ کے ساتھ ہے یہ جی ویڈ ٹیکٹ ہے ٹوٹل اس کی جو پیمٹ بنتی ہے وہ ٹوٹی اٹھنائیٹ ہی بنتی ہے چیک کریں بھائی ہیں ایکسٹر ڈیزائنگ کے لیے کپڑا اب یہ بیسیکلی میں ایک دفعہ شیئر کو دوبارہ جو ہینا میں دکھانا چاہوں گا دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ شرٹ کا فرنٹ بلکل مارکٹ سے ہٹ کے ڈیزائن بنائے ہیں اگر آپ کا شرٹ کا فرنٹ ہے اور اس کا بلکل بیک جو ہے ایک چینج کر دی گئی ہے ایکسٹر پیچ کپڑا اور اس طرح کی چیزیں بلکل چینجنگ ہے انشاءاللہ آپ کو جتنے بھی ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اور سب سے بڑی بات ہے پریمیم کی کوالٹی لگا دی گئی جنون ہوگی بلکل تو یہ اس کا اوریجنل ٹراؤزر ہے اس سے آپ کو کم سے کم یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اہمی کوئی کپڑا ڈال کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بلکل اہمی کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن ہے کہ اس کے لئے آپ کو پوری آثورٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو یہ دیکھیں اس کا کنٹراس کا ڈوبٹا بہترین قسم کا اور ایر جیٹ پر سارا کپڑا ہے یہ الحمدللہ یہ پیور لون وائل ہے ٹھیک ہو گیا اور اچھی فیبریکیشن ہے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ مسمری اور بڑے بڑے برینڈ جو ہیں سفائر جیسی ہیں فیبریکیشن وہی لگایا ہے تاکہ مارکیٹ کے اندر ایک برقرار جو میار ہے اس کا اگلا آرٹیکل بھی اس کی دو تین آرٹیکل آپ اس کا بلیک بھی دکھا دیجئے اس کا سکین والا کلر بھی دکھائیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو دکھا پائیں اب یہ دیکھیں بلکل یونیک قسم کی ڈیزائننگ ہے فیبریک ساروں میں ایک ہی یوز کیا ہے فیبریک ساروں میں ایک ہی یوز کیا ہے بہترین ٹوپ آف ڈی لائن قوالیٹی فیبریک سمووث اور پریمیم قوالیٹی جی وہ شیرڈ کا فرنٹ کے بیگ بازو ایکسٹر پیچ کپڑا اچھے کپڑے کی قوالیٹی کونسی ہے وہ اکثر لوگوں کو نہیں بھی پتا لیکن ان کو پھر بھی ہوتا ہے کہ بلکل میں اس کی قوالیٹی بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے میں یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیٹ بلیک ٹراؤزر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کا کروایا کہ ہماری جو قوالیٹی ہے الحمدللہ سے وہ بہت ہی فائن ہوگی بہت ہی ہٹ کے مارکٹ سے ہوگی یہ پیور جیٹ بلیک ٹراؤزر ہے یہ پیور کٹن کا ٹراؤزر ہے ایک نمبر کٹن کا ٹراؤزر اور دوسری سب سے بڑی بات ہے یہ ایک چیز ہو رہا ہے اتنا کسی بھی برینڈ کے اندر جیٹ بلیک کلر نہیں ہوتا اور یہ اترے گا نہیں میں ڈبل پیسے دینے کو تیار ہوں گا اور اس کا کلر اتر جائے یہ فیبریکیشن پیور ہنڈر پرشن سوٹی فیبریک ہے بہت زبردست ہے یہ صرف دکھانے کا مقصد ہے کہ بڑے بڑے برینڈ بھی اتنی فائن قوالیٹی کا ٹراؤزر نہیں لگاتے ہم نے ٹراؤزر میں پیسے نہیں بجائے ہم نے کہا کہ اگر شیٹ اچھی ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ پیس دکھائی ہے یہ بیسیکلی ہمارا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ ایک اپنے اس پلیٹ فرم سے ربینہ رابی کا جو ہے نا پورا ایک والیم ہم دکھا پائیں خوبصورت جو ہے نا کلر کمبینیشن لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے خوبصورت حسین بھائی دیکھیں آپ نے کتنی دیزائننگ دیکھی ہوگی لیکن ہٹ کے ہیں بہت خوبصورت آرٹیکل اچھا کپڑا اچھا بھی ہے سوف بھی ہے لیکن سی تھرو نہیں ہے دیفنیٹلی ہم نے بڑے بڑے برینڈ سے لیکن کپڑا سی تھرو تھا سی تھرو اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں سے پیسے بچاتے ہیں تو اس کو بری کر دیتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ سی تھرو ہوتا ہے اور جتنی گرمی پڑھ رہی ہے تو لیڈیز کو جب سلیف پہنا پڑھتی ہیں تو ان کے لئے پرابلم آتی ہے تو ہم نے تو ہر چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں پیور ہنٹر پرشنٹ ایر جٹ کی کوالیٹی کا ٹراؤزر چیک کریں ٹراؤزر کی کوالیٹی یہ اس کا دوبٹا چیک کریں اچھا محسن بھائی ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا اس چینل پہ آپ بلیف کریں کہ آپ یقین ہی کریں یہ میں نے خود ڈیزائن کی ہیں سارے شرڈ بھی ڈوبٹا بھی یہ ہم نے ایک جوائن کر کے میں نے خود یہ ربینہ رابی کا لوگو ہم نے سارے کلرز دوبارہ دکھا دیجئے ایک ایک اور ریڈ بھی دکھاتے ہیں یہ چنری آرٹیکل ہے چنری آرٹیکل ہے بہت ہی خوبصورت آرٹیکل چنری کا یہ مہرونش اور بلیک کا کمبینیشن کیا گیا ہے مہرونش اور بلیک سندھی سٹائل چنری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو سندھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ بیگس لیل یہ بھی ڈیزائن آپ کے یہ ہمارا یہ بھی اپنے ڈیزائن کیا یہ میں نے خود ڈیزائن کیا آپ نے مارکٹ میں ایسے ڈیزائن دیکھے ہی نہیں ہوں گے اس لئے ٹوٹل ہی ہٹ کی ہیں اب یہ دیکھیں فیبریک کے اندر آپ کو ٹیکچر کے اندر ٹیکچر نظر آرہا ہے یہ تین ٹیکچر بنے ہوئے ہیں ایک سب سے پہلے بیس اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر اس کے اوپر پھر اوپر پرنٹ اچھا جی اس کے ساتھ اس کا ڈبٹہ وہ بھی بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اس کی مکمل گارنٹی آپ خود لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا برینڈ ہے ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہنڈر پرسنٹ اون ملک فیبریک کرتا ہے الحمدللہ سے کچھ بھی اگر ہو جائے تو ہم اس کو سٹچ سوٹ کی گارنٹی دیں یہ ٹائن ڈائے بھی ہے اوپر ڈیزائن بھی ہوا ہے چونری سٹائل بھی ہے کمبینیشن کا اس کو کر کے دکھایا گیا ہے ایک چیز جو ہے یہ آرٹیکل یہ بھی دکھا دیجئے گا چیک کریں اچھا پرائس کی اگر بات کریں پرائس کی بات کریں تو ہم نے اپنے کسٹمر کے لیے بہت اچھی پرائس اناؤنس کر دی ہوئی ہے اور وہ یہ اس لیے کی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو ویورز ہیں جو ری سیلرز ہیں جو ہول سیلرز ہیں ان کو ایک اچھی اچھی ڈسکاؤنٹ آفر میں دیں جو پہلے نہیں تھی دیا اس کا جو لاسٹ والیم تھا وہ بہت اچھا رہا بہت اچھی پرائس میں ہم نے اس کو سیل اوٹ کی گئے دیکھیں شرٹ کا فرنٹ ہوئی ہے اچھا سارے آرٹیکل ایک سے ایک خوبصور ہوتا ہے اس کا ڈوبٹا بھی دکھائیے گا تو محسین بھائی یہ لاسٹ جو والیم تھا اس کی ریٹیل پرائس اتنی تھی فورٹی ایٹ نائنٹی ہی پرائس تھی دیکھیں اس کی بیسیکلی جو ہم نے ہول سیل پرائس کیا تھا وہ تئیسو پچاس ارپے تھا ہی لگا کے دیں یہ دیکھیں لیکن اس دفعہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈائن ڈائی کا بھی ٹیکشر بیچ میں آ رہا ہے ڈاک بلو بھی آ جاتا ہے اور پھر اس میں لائٹ اور ڈاک کا اورنج کلر کا بھی شیٹ آتا ہے تو الحمدللہ اپنی طرف سے بہت اچھی ایفرٹ کی گئی ہے ڈیزائننگ کی طور پر بھی اور دوسری یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہم اپنا ناؤنس کرنے جا رہے ہیں یہ فیفٹی فائی پرسنٹ آف پر اب ہول سیلر کو بیس پچاس ہے یہ دس پیشیز کا سیلتا ہے ربینہ رابی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سفائر سفائر ریگولر اس کے بیس پر والیاں مارے ہیں کپڑا سفائر کا ہر کسی کو پتہ ہی ہے یہ دکھائیں یہ دیکھیں انلے کٹ دکھا رہتے ہیں یہ صرف یہ ہے کہ کسپ کو دکھا رہا ہے اندر پرسنٹ اوریجنل سفائر ہے اور یہ ہے جی دوزار تئیس یہ دیکھیں سٹمپ کے ساتھ یہ سفائر کی سٹمپ لگی گئی ہے چیک کریں یہ اس کا انلے کارڈ میرے پاس اسٹم اس کے بیس دیزائن پڑے اور جین ون ہے پرائیس کے پرائیس 45 سوالا پرائیس ہے اس کی ہول سیل میں جو پرائیس دے رہے ہیں چھو بیس پچاس دے چھو بیس پچاس میں آپ کو مل جائے گا جو ایک لے رہا اس کو صرف پچاس روپے اور سنگل پیس بھی ڈیلیور ہو جائے گا سنگل پیس بھی پورے پاکسن میں ڈیلیور ہو گا اور ہم نے ایک چیز اور بھی انناؤنس کی تھی جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لئے آپ کو بتاتے ہیں کون کون سی آفر کن کن کے لئے لگنے والی ہے ایک چیز ہے ہمارے پاس یہ باکس پیکنگ کے اندر یہ کماش کا عید والیم آیا ہے بسیکلی ہر برینڈ عید کی ہی ورکنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک چیز دکھائیں یہ خون کے دکھائیں گا کماش فیسٹی پلیکس ہے یہ فیسٹیو بھی ہے اور بہت بہت زبردست آرٹیکل ہے میں ادھر آجاتا ہوں تاکہ دکھانا آسان ہو جائے یہ اللہ جی اچھا جی اس کی ریٹیل پرائس ہے ففٹی ٹو ہنڈر ففٹی ٹو ہنڈر ہے اس کی امروڈی دیکھیں کتنی فائن ہے آپ کو پتا ہے ورائشہ آپ ہی دکھاتے نہیں اتنے زیادہ ویڈیوز میں تو بہت بہت خوبصورت آرٹیکل ہیں یہ دیکھیں یہ دوپی لون کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت اس کی اور چیز بڑی مزے والی ہیں اس کی شرٹ تو امروڈی آگئی اور بڑی انٹرسنگ چیزیں ہوں گی جو بلکل ہٹکے ہیں مارکٹ سے یہ دیکھیں یہ بھی بازو آگئے یہ نہیں یہ امروڈیٹ سلیوز یہ امروڈیٹ سلیوز ہیں ٹھیک ہو گیا ایر جیٹ پر کپڑا سارا یہ ڈبل جی اس طرح ڈبل جی سلیوز آگئے اور اس کے اندر بھی بورنگ ہوئی بھی ہے بازووں کے اندر یہ بیک سائیڈ ہے چیک کریں جی بیک پہ بھی امروڈیٹی ہے اس کے ساتھ ملتانی اور گینزا دوبٹا دیا ہے جو فرسٹ ایور ہمارے ویورز سین کریں گے ملتانی اور گینزا دوبٹا یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ ایکسٹر فرنٹ اور بیگ کا بڑا پیچ ہے یہ اس کو کہتے ہیں کم از کم بھی سات انچ کا پیچ ہوتا ہے یہ ڈبل ہے یہ ڈبل پیچ ہے یہ فرنٹ اور بیگ آپ جس طرح مرضی اس کو یوز کریں گے ڈیرھ دو میٹر کا پیچ اس کو لگائیں گے اور یہ ہے اریجنال ملتانی اور گینزا دوبٹا سوفٹ والا یہ جنولی وہاں کی پروڈکٹ ہے یہ ملتان کی مشینوں پر پروڈکٹ بنی ہوئی ہے بہت ہی یونیک اچھا اس کے سارے کلرز ایک تفہہ آپ گو تھرو کروا دیں بوکس کے اندر یہ چھ پیسز کا سیٹ ہے اس کے ساتھ ایک آفر بھی ہے یہ بہت بیسٹ آفر دینے جا رہے ہیں کہ اس کے بوکس کا ہجم بہت بڑا ہے اس کی ڈیلیوری چارجز بہت پڑے گی کسٹمر کو کیونکہ ایک سوٹ اتنا ہے اگر یہ چھ پیسزوں کا سیٹ جائے گا تو یہ کافی بڑے بوکس میں جاتا ہے اور اس پر سے ویڈ بھی بڑھ دیا اور ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے کسٹمر اس کی ڈیلیوری فری کر دیا کہ ان کو ٹینشن ہی نہ ہو جو سیٹ خریدے گا ڈیلیوری فری ایک ہزار پر ڈیلیوری ہے اچھا بات پھر وہیں یہی جہاں پچھلی زفہ تھی اس سیری ہے کہ ڈیلیوری تو کوئی ہے سر وہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بڑا خوبصورت ایری ہے ٹھیک ہوگیا یہ چیک کریں اس کا مکمل سیٹ ہے ہر پیس ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اچھے گلے رہا سارے میرون پلم بلیک یہ اس کا آوروی بھی ہم نے بیسی در لگایا ہوگا ہے بہت ہی خوبصورت اٹیکل ہے اور اس کے بعد یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں اس کے اندر دو تین پرائزی ہیں چار اٹیکل ہیں ایک اٹیکل ہے 5100 ایک اٹیکل ہے 5200 ہم نے کھولا ہم سے کوئی سپریٹ لی لیتا ہے پانچ ہزار والا چار ہزار میں ملے گا 1000 ڈسکاؤنٹ پر ٹھیک ہو گیا پورا ایک ہزار ڈسکاؤنٹ ہے لیکن اگر کوئی پورا سیٹ لیتا ہے تو پھر اس کو چار ہزار کے حساب سے چوبیس ہزار پر کا سیٹ دیں گیا ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر جو 1000 ڈلیوری چارجز پرڑی ہے وہ فری کر دیا چار ہزار نہیں ہے آپ کو پانچ ہزار سے پچھپنس سور پر ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ یقین معنی ہم اپنی ریٹیلز کی شاپ پر فل پرائزز میں بیچتے ہیں اور بکتا ہے الحمدللہ سے یہ میرے پاس 100 ڈبا بوکس آیا تھا تو الحمدللہ اس ٹائم اچھی کونٹیٹی میں سیل آؤٹ بھی کر دیا تو یہ زیرا کروسٹیچ کی اوریجنل شرٹس آئیں گے ہیں فیکٹری آؤٹلٹ والی یہ دو ہزار تیس کی ہیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کی سٹمپ اس کا فیبریکیشن 100% اوریجنل ہے آپ اس کے ڈیزائن بھی لے سکتے ہیں نیٹ سے اور یہ اوریجنل فیکٹری والی آؤٹلٹ کا سٹاک ہے یہ دیکھیں اوریجنل سٹمپ بھی لگی ہوئی یہ یہاں پر یہ سارا ڈیزائن چیک کر رہیں اس کے کلر کمبینیشن دیکھیں یہ سٹینٹ ہی زرہ اس کی یہ لے یہ چیک کریں اوریجنل سٹینٹ اوریجنل سٹمپ بھی اوریجنل سٹاک بھی ایک مسترڈ والا لاسٹ والا پیس دیکھائی گا اوپر والا کورنر والا پیس دیکھائی گا بہت اچھی یونیک ڈیزائننگ کے ساتھ یہ جو ہے یہ خالی شیٹس ہیں یہ سمپل شیٹس ہیں بیس ڈیزائن کی کیٹلوگ میں آویڈیبل ہیں یہ ابھی کسی اور کے پاس ہوتی ہے اس نے ٹراؤزر خود سے لگا اس کو ٹوپیس بنانا تھا ٹوپیس بنانا تھا اور چودہان سو روپے میں ہول سیل کرنا تھا تو بیسیکلی ہماری ایسی عادت شروع سے ہی نہیں ہے یہ ویسے آپ اس طرح سیل کر سکتے ہیں لیکن بتا کے ہمیں یہ طریقے کار آتے ہیں پہلے بھی ہم کہا تھا ہم مکس میچ نہیں کرتے آپ کو یہ آگے جا کے ساری ڈیٹیل مل جائے گی ہم کیوں اس طرح کی ورکنگ نہیں کرتے جس طرح کی ہیں اسی طرح ہی ہم اس کو چلاتے ہیں ری سیل اس کو سیل کر سکتے ہیں ٹراؤزر لگا کے بہت ساری جگہوں سے برینڈ کے ٹراؤزر بھی مل جاتے ہیں ہمارے پاس اریجنل کیسی ہے کہ ٹراؤزر ہوتے ہیں ہم پھر بھی اٹیچ نہیں کرتے تو وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ پیور چونری آرٹیکل ہے وائٹ کے اوپر بناوا ہے وہ شرٹ کا فرنٹ یہ بیک نیچے سلیز اور یہ ایکسٹر پیچ کا پڑا 20 ڈیزائنز ہیں کیٹلوگ میں آویلیبل ہیں جو ویورز ہمیں اس کے پورے ڈیزائنز لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں رابطہ کر کے ہم ان کو اس کی پیڈیف بیج دیں گے جو پورا سیٹ لے گا اس کو کیا آفر ہے اس کو پچاس روپے کی ایکسٹر آفر ہے پر سوٹ پر ایچ شرٹ پچاس روپے کی ڈسکاونٹ ہے اس شرٹ کا ریٹ ہے ساڑھے ساتھ سو روپے ہیں لیکن پورا سیٹ لینے والے کو صرف ساتھ سو روپے میں ساتھ سو روپے میں اس کے ساتھ ایک اور مزی والی بات ہے جو ہم سے ایک شرٹ بھی بائے کرے گا اس کو ہولسیل والے ریٹ پر ساڑھے ساتھ سو روپے میں اور ایک شرٹ اگر کوئی گھر مکھوائے گا پر پاکستان میں جہاں مرضی ڈیلیور کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے اور پیمنٹ ایڈوانس ہے پیمنٹ ایڈوانس ہے لاہور کے لئے سی او ڈی ہے جسٹ یہ لاہور والوں کی موجھے ہیں اور جو شاپ پہ وزیٹ کرتا ہے جو شاپ پہ وزیٹ کرتا ہے وہ ویلکم آئے ہمارے پاس اس کے او بھی اوپشنیں دیکھ پائے گا اور اس کے لئے اس سے مزید ڈیزائن زیادہ آگئے ہیں اس سے بیس پچیس ڈیزائن ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اچھا اس کے بیس ڈیزائن کے بعد آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہیں گے سلینہ کا بلیک ان وائٹ والا والیم ہمارے پاس محرم کولیکشن والا بہت زیادہ انہیں ہیں ایک چیز وہ ضرور دکھائی گا ہمارے ویورز کو یہ ہمارے بابڈا والے کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ لائٹ آرہی ہے جا رہی ہے ہم پھر بھی گرمی میں لگے ہیں یہ دیکھیں یہ جو افیشل پرائیس ہے وہ کیا ہے بسے یہ 13.99 14.99 یہ ہے یہ شرٹ اور ٹراؤزر یہ اس کا ریٹ کی طرق ہے یہ ہے 35.99 یہ شرٹ اور ٹراؤزر ہے یہ 36 روپے کا 3 پیس اور یہ دیکھیں اس کا 3 پیس 36 روپے کا اور یہاں پہ 2150 روپے میں اس کا ایک اور سٹائپ والا بھی سٹائپ والا بھی کوئی نہیں دے رہا ہوتا بسیقلی یہ سلینہ کے ہمارے پاس پوری اس کی کولیکشن آتی رہتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے ہر ویڈیو میں بھی دیکھیں اس کے ہر ویڈیو ہمارے پاس آتا ہے اچھا بلیک ان ویڈ میں بہت ساری بہت ساری ڈیزائنس ہیں اس کے دس پیسیز ہیں یہ دس پیسیز ہیں یہ دس مفلیف ڈیزائن ہے یہ دیکھیں آپ یہ شیئر ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ٹیکشر بنا ہوا ہے اس کا ڈبٹا بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے تو اس کے علاوہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ربینہ رابی اپنے کسیمس کو نیو والیوم اس کے علاوہ سفائر ہمارے پاس ہے بن سعید کا بلک سٹوک ہمارے پاس ہے روایت کا بلک سٹوک ہمارے پاس ہے اور اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کو دیکھنے کو ملے گی ہم سے کیٹلوگ لے لیں اور پی ڈی اپ منگوالیں انشاءاللہ اس میں سے جو بھی جو ریسیلر ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پروگرام چلتا ہے اور ویسی بھی ہمارا زیادہ تر فوکس ہے ریسیلر بہنیں جو بھائی ہیں جو گھر پر چھوٹا سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہیں تو ہم ان کے آفرز ہمیشہ دیتے ہی رہے باقی ساری آفرز ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں تو بس آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی تاکہ آگے جو جو آفرز ملے والی ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں پیسے کما سکیں بجٹ کر سکیں تو آئے جی اب آپ کو مزید جو ان کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا تھا کچھ آپ کے سوالات ہیں جو آپ نے کافی دفعہ پوچھے ہیں کمنٹس میں میسج کر کے کال کر کے کچھ ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کچھ ملک صاحب کے اپنے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں ایک چیز اور اٹیج کرنا چاہوں گا جو بھائی ہیں جو لیڈیز ہمارے ساتھ ایک سال بزنس کرتا ہے میں اس کو بائی ریٹن پیپر پر لکھ کے دینے کو تیار ہوں چھے لاکھ سے دس لاکھ روپے کما سکتا ہے انویسمنٹ بھی نہیں کر رہے انویسمنٹ بھی نہ کر رہے زیرو انویسمنٹ سے چھے لاکھ سے دس لاکھ ہمیں لکھ کے کیا دیں گے لکھ کے یہی دیں گے کہ ہم اس کو اتنی پروفٹ اتنا اس کو یہ چیز دے سکتے ہیں کہ وہ ہم سے پروفٹ جو ہے پیسے نہ دیں ہمیں صرف ہم اس کو پکچرز دیں صرف ہمیں ٹائم دیں اپنے بزنس کو ٹائم دیں اپنا نام بڑھا کریں ملک فیبریس کا سٹوک نہ بیچے اپنے نام سے بیچے ہم سے انڈرگراؤنڈ لے لے اپنے کسٹمر کو اپنا نام کر کے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ کاروبار جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو جتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں اور وہ یہ شخص آپ کو دینا چاہتا دے سکتا ہے کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں صرف ایک سال اپنا محنت کر لیں بلکل ایک سال محنت کریں اور واقع کرنے والا دل ہو بلکل بس تو آئیں جی اب آپ کو بیٹھ کے کچھ باتچیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ آفرز بتاتے ہیں آپ کو اور ریلیوری کا طریقے کار اور باقی ساری چیزیں جی تو سٹوک آپ نے دیکھ لیا ہے آپ نے کپڑے کی کالٹی دیکھ لی آپ نے پرائس سن لی تو ابھی یہاں پہ جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کوئسن کہ یہاں اتنے سارے بڑے برینڈ ہونے کے باوجود ملک صاحب نے اپنا برینڈ جو ہے اس کی کیا ضرورت پریسی کی کہ اپنا برینڈ بنائے محسین بھائی یہ آپ کے ذہن میں نہیں دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کے ذہن میں کہ ہم نے اپنا برینڈ بنایا ہے لیکن دوسروں سے مختلف جو ہے اس کو ہم کیوں لیں گے روبینار ابھی کیوں لے ہاتھا کہ سفائر کارٹی الکرم اور برینڈ مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو یہ ان کا ایک میجر کوئسن ہے مطلب آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے اس کو یہاں لائم لائٹ بھی مل رہا ہے کارٹی بھی مل رہا ہے ہر بڑا برینڈ مل رہا ہے اس کے بیچ میں یہ اس کو کیوں پریفر کریں گے اس کو کیوں پریفر کریں بہت اچھا کوئسن ہے اور یہ ہر زبان پہ عام ہے کہ ہم اسی کو کیوں لیں تو سب سے پہلے جو ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو آپ سٹارٹنگ سے لے کے چلتے ہیں اس کے انڈ تک اس کے ساتھ آپ کو ایک دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کیسے ہے کہ اس کے کورے کپڑے سے لے کے اور اس کی انڈ شوٹ تک اور اس کے بیگ تک اس کے ہر چیز پیچھے ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ ایک دلی لگا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمارا دلی لگا ہو تو ہر کسی کا ہو لیکن اصل کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس کے ایک ایک دھاگے کا ایک ایک کمپوزیشن کا ایک ایک فیبریک کی ڈائنگ کا ہمیں علم ہوتا ہے جو برینڈ میں ہمیں نہیں پتا ہم نے تو جسٹ ان سے ایک بنی بنائی ایٹم لینی ہے اور آگے سولڈ آؤ تا ہے جو کہنا ہے وہ مان لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایک اپنی الحمدللہ ایک ایک بیسٹ ایفرٹ لگائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا بیسیکلی میرے والی صاحب کا اور میرا اگر ایکسپینس دیکھیں تو نائنٹی ایٹ سے ہے نائنٹی ایٹ سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹری مطلب یہ راؤنڈ باور پچیس سال بنتے ہیں تو ایک پچیس سال کا نچوڑ ہم نے اسی سال ورکنگ کی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے دیکھنے والی ویورز ہیں کہ یہ پچیس سال کا نچوڑ ہے کہ ہم جو ربینہ رابی پر اپلائی کر رہے ہیں کپڑے کا دھاگے سے لے کے اون پرنٹنگ تک اور یہ کٹ ٹو پیک تک الحمدللہ سے اس کی ایک ایک چیز کو مدنظر رکھا گیا الحمدللہ سے مجھے بڑا ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے پچھلے تین والیوم سیل آؤٹ کر چکے ہیں اسی سیزن کے تو یقین مانئے کہ ہمیں ایک سوٹ کی کمپلین نہیں آئی آپ سمجھتے کہ زیرو پائنٹ زیرو زیرو بھی پرسنٹ کے ہمیں کمپلین نہیں کہ کسی کسٹمن نے ہمیں یہ کہا کہ ملک فیبرکس آپ کی ٹراؤزر جو ہے وہ خراب ہو گیا ربینہ رابی آپ کا ڈوبٹا جو ہے وہ خراب ہو گیا آپ کی شیٹ میں آتا کہ کھاڈی میں بھی پرابلم آ جاتی ہے یہ کہنا لگا تھا کہ بڑے برینڈز میں بھی تقریباً تین چار پرسنٹ مار جاناتا ہے اس کو آگے پبلک کریں گے اور پبلک کا رسپونس چیک کریں گے یہ آپ کی والدہ کے نام پہ ہے جی الحمدللہ یہ میری والدہ کے نام پہ اور میں نے ایک بیٹا ہونے کے ناتے ایک اچھی جو انہوں نے میری تربیت کی ہے تو میں نے ان کے بسیکلی وہ حیات نہیں ہے تو ان کے یہ ہے کہ ایک ٹربیوٹ پیش کیا ہے اپنی طرح سے لیکن کوئی بھی اولاد کر نہیں پاتی جتنا مرضی وہ کر لیں والدہ ان کا بہت بڑا پیسان ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے لیکن کوشش ضرور کی ہے کہ ان کے ایک نام کی لاج رکھی جائے تو میں اپنی طرف سے یہ الحمدللہ سے میری ہمیشہ یہ کوشش ہی رہے گی کہ میں اس کو اور بہتر سے بہتر کرتا رہوں لیکن الحمدللہ ابھی جو ہمارا یہ اس ٹیم آن پوزیشن جو نیا لیٹس والیم آیا ہے جو آپ کے پلیٹ فرم سے ہم دکھانے جا رہے ہیں اپنے ویورز کو یہ اس میں الحمدللہ سے بہت اچھی فیبریکیشن ہی یوز کی گئی ہے اس کے ٹراؤزر کا میار کو کیونکہ آپ برینڈ ہے آپ اس کی شیٹ اچھی ہوتی ہے بٹا ہوتا ہے ٹراؤزر کو ذرا کم رکھا جاتا میں سب سے پہلے آپ کو میں اس بلیک سوٹ ہے میں آپ کو بعد میں اپن اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سوٹ کی جو بلیک جیٹ بلیک ٹراؤزر ہے میں گرنٹی دیتا ہوں کہ اس طرح کا کسی بھی ویورز نے برینڈ کی شلوار کا جیٹ کلر کپڑا نہیں دیکھا یہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے تو اس طرح کی اور کئی اگزیمپلز ہیں اور اور بھی لوگوں کے کئی ذہن میں کوئسیں ہیں آج بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایک ایزا پبلک آپ نے کوئسن کرنے ہیں آپ نے بھی کچھ پڑھے ہیں میں نے بھی بہت سارے پڑھے ہیں جی بلکل یہ تو میں نے روبینا رابی کے متعلق بتایا اور جو ہمارے ایک میجر قویسٹنز تھے وہ آپ ڈسکس کریں گے بہت سارے کمنٹس نیچے آیتے ہیں کہ ملک فیبرکس کیشن ڈیلیوری کیوں نہیں کرتا مگر آپ کو اتنی گیرنٹی ہے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیشن ڈیلیوری کیوں نہیں کرتا سر یہ تو یقین مانے میں نے بھی آپ سے پوچھتا ہوں بلکل 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 ہر بندہ ہی یہ کوئسن کر رہا ہے کہ کیشن ڈیلیوری کیوں نہیں کرتے محسن بھائی اس کا بہت سمپل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کمپنی کے تھرو اگر کیشن ڈیلیوری کرتے ہیں اور آپ کو مجودہ حالات کا پتہ ہے کیا چیز چاہ رہی ہے آئے دن سٹائک شروع ہو جاتی ہیں آئے دن آپ کے بینک بند کر دیے جاتے ہیں یہاں پہ آج یہ ہنگامہ ہے یہ ہے وہ ہے ہم نے اس کو ٹرائی کیا تھا تو ٹرائی کرنے کے بعد ہم نے جب اس کو ابزرف کیا تو پھر ہم نے کہا کہ ہم نہیں یہ کر پائیں گے اس کی اگزیمپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں ہمارے ڈیلی کے جو ہے نا وہ اس ٹیم جو پارسل جو ہیں وہ راؤنڈ باؤٹ کوئی ففٹی سکسٹی ہیں پچاس سے ساٹھ پارسل ہیں اور اگر ان میں ان کی ایوریج کاؤس لگا لوں ایک پارسل کی تو وہ تقریباً ٹین تھاؤزن لگا لیں آپ تو اگر ہم ملٹیپلائے ففٹی ٹو سکسٹی کریں تو ایک یہ کمز کم بھی آپ اچھی اماؤنٹ بنتی ہے پانچ لاکھ روپیہ پانچ چیہ لاکھ روپیہ پانچ چیہ لاکھ روپیہ اگر ایک کمپنی کے ساتھ اگر ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ منیمم منیمم ہمیں ففٹین ڈیز بات کہتی جی پیمنٹ ڈیٹرن کریں گے یہ بہت کم کرتے ہیں جی ہم آپ کو ایٹ ٹو نائن ڈیز ورکنگ میں آپ کو دس دن آکے پیسے پسیں گے آپ پانچ لاکھ روپیہ پر ڈے اور دس دن کا ہی لگانے تو پچاس لاکھ بنتا ہے وہ آپ کا دس دن فسا ہوئے آپ سٹاک بائی نہیں کر سکتے سٹاک ہم بائی نہیں کر سکتے اور نہیں نہیں یہ بائی تو چلے ایک وہ فسنے کی تو دور کی بات ہے جب ان کا مقررہ وقت آتا ہے کہ جی ہمیں آپ چیک دے دیں اور ہم چیک ویڈراغ کرا لیں جی سر آج ہمارے جو آنر ہیں ان کے سائن نہیں ہوئے وہ آج باہر گیئے میں ہیں وہ کل آئیں گے آج جو ہمارے جو ہیڈ مینیجر ہیں ان کی والدہ فوت ہوگی ہیں اور وہ سوہ آن جوک مطلب ایک ہے بیسک سولیڈ ریزن ہی ہو میں کسی کو غلط نہیں کہتا لیکن سولیڈ ریزن ہی ہونے کی باوجود ان کی پرابلم پھر وہ ہوتی وہ پھر ہماری بن جاتی ہے کہ وہ دو تین تین دن پیمٹ چار دن ڈلی ہو جاتی ابھی آپ بلیف کریں میرے اتنے زیادہ میرے زیادہ کلیگز ہیں ان کی پیمٹ کا یہی ایشو چاہ رہا ہے کہ انہوں نے تین تین ہفتے ہو گئے ہیں ملکی حالات اچھے نہیں ہیں اس کی وجہ سے سٹائک ہو رہی ہے بینکوں میں پیمٹ نہیں ہے اس طرح ہے ویسے تین تین ہفتے سے پیمٹ ڈلے پڑھا ہے بہت ایشو بن جاتا ہے تو ایک جو ہوتا ہے جو ان کے چھوٹا سے ایک بزنس چل رہا ہوتا ہے جن کے دنی کی دو چار پانچ پارسل ہوں اور ہفتے بعد ان کی پیمٹ کو ساتھ سترہ زار پر بنی وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن جن کی ہفتے کی پچاس ساتھ لاکھ رپے پیمٹ ہو وہ پھسا کے بیٹھ جائیں پھر بزنس آ کے چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے مین سولیڈ ڈیزن یہ ہے ہم سی او ڈی نہیں کرتے ہم اپنے ویورز کو ہم اپنے دیکھنے والوں کو ہم اپنے کسٹمرز کو جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دس سوٹ نہ مانگوائیں پہلے ایک مانگوائ کے ٹرائے کرنے اگر آپ کو پساند آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک سوٹ واپس بھیجیں ہم آپ کو آپ کے پیسے ریٹن کرتے ہیں تو اگر ان کو پساند آ جاتا ہے اور وہ جو پکچر پہ ویڈیو پہ وہ چیز دیکھ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ اگر وہی ہے تو ایک سوٹ سے انہیں دیکھ بھی لیا ہے تو پھر آپ دس مانگوائیں اگلا کوئسن یہی تھا جی کہ اکثر جگہ پہ ہوتا ہے کہ مانگوائیہ یہ پہنچا ہے بھیجائی بلکل ایسے یہ برینڈی چینج ہو گیا برینڈی چینج ہو گیا کیونکہ ایڈوانس پیمنٹ تو چلی گئی ہے آپ کہ یہاں پہ کیسی نہیں ویسے ابھی تک اس طرح کا آیا میں اس میں آپ کو ایک چیز کہوں گا بلکل کہوں گا کہ محسین بھائی دیکھیں میرا آپ کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے آپ میرے پاس آتے ہیں اگر کسٹمر میں نے پہلے بھی بار ہاں کہہ چکا ہوں اگر کسٹمر ہم سے سٹوک منگواتا ہے اور ہم نے اس کو وہ سٹوک اس کی مرضی کے مطابق نہیں بھیجا ہم اس کی پیمنٹ ریٹرن کرنے کے مجاز ہم اس کو ہنڈر پرشنٹ گرنٹی دیں گے وہ کسی بھی اگر ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے وہ کسی بھی پلیٹ فرم پہ جا کے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے ہم اس کے جرمدار ہیں دیکھیں بات ہے کہ چیز بھیجی ہے اگر اس کو پسند نہیں آ رہی تو ہم اس کی پیمنٹ دیں گے اس سے زیادہ بڑا اور سلوشن تو نہیں ہے کوئی بھی کہ ہم پیمنٹ ہی اس کو دے رہے ہیں اچھا ملک فیبرک سے ہی کیوں وہ شاپنگ کی جائے مطلب میں نے تو میرا کہلت اگریبن دس بارہ ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں اس سے زیادہ ہی ہو گئی ہوں گی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بھی بہت سارے ہول سیلرز ہیں ریٹس کا فرق ہے فیبرک سے ہی کیوں بائنگ کرنا چاہیے اس کا سب سے میجر ہے کہ ہم جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ ایک ایک ہوتی ہے دو کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوتی سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ ہمارا جو میار ہے مسال کے طور پر اگر یہ چیز ہے اگر برینڈ نے اس کے اندر یہ ٹراؤزر کا کپڑا ڈالا ہے تو ہم نے یہی ڈال کے بھیجنا ہے ہم نے خود میچنگ نہیں کرنی ہم نے دو نمبری کرنی ہمارا دکان پہ ہماری اس آوٹلیٹ پہ الحمدللہ سے مکس اینڈ میچ کی کوئی شکل نہیں پڑی زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے شیٹ اور ڈوبٹا لے لیتے ہیں ٹراؤزر میچ کرتے ہیں جو اگلے دیکھیں بیسیکلی وہ اپنی گلی کی پریشانی اتار کے اگلے گلے میں ڈال دیتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہمارے سے آپ دو ہزار والا سوٹ بائی کر لیں ہمارے سے آپ پانچ ہزار والا سوٹ بائی کر لیں ہمارے ساتھ جو برینڈ نے لگا کے دیا ہے ہم نے وہی ڈیلیور کرنا ہے ہمارے سب سے میجر میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ ملک فیبرک دوسروں سے صرف الگ اس وجہ سے ہے کہ ہماری دھوڑ یہ نہیں کہ ہم نے ڈیلی کا اتنے سو سوٹ بیچنا ہے ہماری دھوڑ صرف اس میں ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو ایک ریلائیبل چیز بیچیں تاکہ ان کو آگے سے فائدہ ہو واپس نہ آئے واپس نہ آئے اور الحمدللہ میں اس سال دو ہزار تئیس کے اندر یہ پانچواں منت چر رہا ہے ہم نے اپنی شوپ پہ نا محسین بھائی چینجنگ بند کر دی ہے ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ہمارے بہت سے کسٹمر ہم سے بیک کر گئے ہیں صرف چینجنگ نہیں ہے لیکن ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کچھ سینہ بھی پڑتا ہے ہم نے چینجنگ اس لیے بند کی کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے پاس کالز کتنی آتی ریٹرن کے سٹوک کی اور آپ بلیف کریں میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ ہماری کمپلینز کی اور ہماری ریٹرن سٹوک کی ہنڈرڈ میں سے صرف اور صرف ٹو پرسن کی ریشو آئی ہے کہ ہمیں کسٹمر چی آپ کا سٹوک ہم سے بیک نہیں رہا الحمدللہ محسین بھائی نائنٹی ایٹ کسٹمر نے کیا کہا ہے آپ سے لے گئے سٹوک کی محنت نہیں کرنی پڑتی بولنا نہیں پڑتا رکھو اور بک جاتا ہے تو یہ میرا نہیں کمال یہ میرا کمال نہیں ہے یہ ہمارے بڑھوں کی دعائیں ہیں میں اس میں کہتا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے نیت صاف ہے کہ اگر یہ چیز دینی ہے تو اس میں نیت یہی ہے کہ اللہ اس بندے کا بکوا دے اللہ اس بندے کو روزی دے دے جس مقصد کیلئے لے کے جا رہا ہے یا جس بہن جو لے کے جا رہی ہے آپ کو ایک اور بھی چیز میں بتانا اس کے ساتھ ہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ محسین بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو کے توسط سے ایک چیز انانونسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی جو ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں کیونکہ الحمدللہ اتنا زیادہ ایک پلیٹفرم بہت بڑا ہے یہ بزنس آئیڈیا کا چھوٹا نہیں ہے تو اس پہ کوئی بھی بات ایسے نہیں کی جا سکتی جس پہ ہم اپلائی نہ کریں جو پہ ہم نے کیونکہ ہم بلکل ہم میس گائیڈ نہیں کرنا چاہتے لیکن آج بہت سو سمجھ کے ایک اچھے ہونوک کے بعد میں ایک چیز انانونس کرنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اس ٹیم حالات جو چل رہے ہیں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ معاملہ چلتے رہے اپنے ارننگ چلتی رہے سفید پوش لوگ ہیں کچھ بہت میڈل کلاس ہو گئی ہیں کہ حالات بہت زیادہ سنجیدہ چل رہے ہیں تو اس میں آپ بھی بڑا آپ کا کردار ہے کہ ان چیزوں میں آپ لوگوں کو جاگر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو ہم نے ایک سپورٹ دیئے ایک بہن کو وہ یہ دیئے ہے کہ کوئی بھی بہن جو بیوہ ہے اس کی گھر میں اس کا کمانے والا نہیں ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے کوئی یتیم ہیں بچے ہیں چھوٹے تو وہ لیکن ان میں محنت کرنے کی جسجو ہے محنت کرنے کی لگن ہے ایفرٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس بہن کے لیے اس بھائی کے لیے جن کے گھر کے سربرا جو نہیں ہیں ان کے سر پہ تو ہم نے ان کے لیے تاہیا ڈیلیوری فری کر دی ہے جو بیوہ بہن ہیں لیکن کام کرنا چاہتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک سپورٹ دیں یہ مقصد نہیں کہ میرا سٹاک بکے میرا مقصد ہے کہ میری نیت اللہ جانتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بے شک یہ ضروری نہیں کہ وہ ریبینہ رابی لے دکان پہ پڑا کوئی بھی سٹاک لے ایک سوٹ لے یا دس لے ہمیں کوئی غرض نہیں لیکن ہم اس کو ڈیلیوری اس لیے فری دیں گے کہ اس کے ہر ڈیلیوری میں دو سے تین سو چار سو بچ جائے گا مثال کے طور پر اگر وہ ایک ہفتے میں دو ڈیلیوریاں منگواتی ہے تو محسین بھائی اس کا آٹھ سو بچ گیا آٹھ سو بچ گیا مہینے میں اگر وہ جو ہے وہ دس منگواتی ہے تو چار سو کے ساتھ سے چار ہزار بچ گیا اور اگر وہ سال میں ہم سے پچاس ڈیلیوریاں منگواتی ہیں تو محسین بھائی بیس پچیس ہزار بچ گیا تو یہی سپورٹ ہوتی ہے ایک بہن کو ایک بھائی کو دینے کے لیے تو نیت اچھی ہے کہ یہ اللہ پاک اس کو قبول کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور یہ صرف آپ کے چینل کی طرح ہی ہے کیونکہ بیس آپ کی طرف سے ہی ہماری بنی ہوئی تھی اچھا ایک اور سوال ہے جو میرا اپنا ہے آپ آٹھ بجے دکان کی بند کر دیتے ہیں سیتھی آٹھ بجے دکان اس لیے بند کر دیتے ہیں دیکھیں میرے ساتھ میری اور بھی ٹیم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب اگلے دن آئے تو ہر ایک بندہ ہمارا ہر ایک لیڈیز جو لیڈی سٹاف ہے یہاں جو جنٹس ہے وہ فریش ہو اگر ہم ایک پروپر ان کو کام کرواتے ہیں تو پروپر نین کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے پروپر ریلیکسیشن کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے ہم جانور تو نہیں ہیں کہ ہم اس کو بارہ بچے تک یا دس بچے تک یوز کریں اور صبح پھر بچوں کو کہیں آپ نے نو بجے سٹینڈ بائی ہو جانا ہم صبح ارلی بھی آ جاتے ہیں ہماری شعب ٹین تھرٹی پہ اوپن ہو جاتی ہے فور پبلک کسٹمرز کے لیے کہ آپ آئیں ہم ایسے دس بجے اوپن کرتے ہیں اپنے معاملات کو آدھے گھنٹے میں سمیٹھ کے ہم کسٹمر کے لیے ٹین تھرٹی پہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں جو ہمارا اب جو ہے ٹائم وہ ساڑھے آٹھ بجے تک ہے اپنے کسٹ تو میرے خال سے نو گھنٹے ٹائمنگ بنتی ہے اوپنے کسٹمرز کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی آپ کے ساتھ سے جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ کاروبار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں سمجھا رہی ہیں یا ڈر رہے ہیں کہ پیسے لگا دیئے پیسے پس جائیں گے ان کے لیے کیا پر لیں بلکل آپ نے بہت اچھا کوششن اٹھایا بہت اچھا آپ کی تو ایکسپورٹیز ہیں کہ روز آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ اٹیش ہوتے ہیں کال جاتی ہیں کہ میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں پیسے بھی ہیں لیکن نہ بکا تو پھر نہ بکے تو محسین بھائی میں نے آپ کو کہنا یہ بہت اچھا کوششن ہے اور مجھے بڑا ہی پسند ہے کہ لوگ بزنس کریں تو کیسے کریں ان کا ڈر کیسے ختم کریں اچھا میں آپ کو ایک 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 زمدہ دیتا ہوں ابھی ایک رمضان میں ہمارے پاس ایک ماں جی آئی بہت پر جوش سی بیٹا مجھے سٹاک چاہیے ماں جی دیکھ لیجے ایک چھوٹی سی اگزیمپل لوں گا انہوں نے سٹاک نکلوا لیا راؤنڈ باؤٹ فیفٹی تھاؤزن کا کہ بیٹا میں نے جا کے بیچنا ہے میرے بچے شادی شدہ ہو چکے ہیں میں گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں میرا ایک بیٹا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماں بیٹا مل کے چلے گھر میں تھوڑی سی ارننگ کرتے ہیں میرا بیٹا بھی کماتا ہے لیکن میں کہا تھی کہ میں مصروف رہوں گی فارغ رہوں گی تو بیمار ہو جاؤں گی مصروف رہوں گی تو چلے ایک دل لگا رہے گا تو میں نے کہا جی بسم اللہ لے جی اب وہ ماں جی لے کی گئی اور میں نے ان کو سارا سیٹیسفائیڈ کر دی کہ آپ اس کو اس طرح سیل آؤٹ کرے اس طرح سیل آؤٹ کرے محسین بھئی ان کے سیڈن جو ہے نا پندرہ دن بعد کال آ جاتی ہے کہ بیٹا میں آپ سے جو سٹوک لے گئی تھی مجھ سے نہیں بکرا میں تو سوچ رہی تھی کہ میں آرام سے کر پاؤں گی لیکن مجھ سے نہیں ہوا تو اب کیا کروگے تو میں نے ان کو کہا ماجی آپ مجھے سٹوک لہ دیں مجھ سے آپ پیمت لیں مجھے انہوں نے مجھے آگے جو مزے والی بات آگیا ہے انہوں نے مجھے فون پہ آگے جواب دیا پتر اینجی تھی کوئی بھی نہیں کر دا انہوں نے آگے پنجابی میں جواب دیا پتر اینجی تھی میں کہا ماجی میں کرنا اگر آپ سے نہیں بکرا اگر آپ نے جو سوچا تھا اگر آپ اس پہ اپلائی نہیں کر پائی تو میں آپ کے ساتھ بھائی جن انہوں نے مجھے ففٹی تھاؤزن کا سٹوک لیا دو سوٹر اپنی ذات کے لیے رکھے ایٹ پہ میں نے فورٹی ایٹ یا فورٹی سیون تھاؤزن اون کیش ان کے ہاتھ میں رکھ دیا میں نے یہ نکاح میں شام کو دیتا ہوں میں نے یہ نکاح میں کل دیتا ہوں میں نے کہا ماجی آپ سٹوک لے کے میں نے سٹوک کاؤنٹ کیا ان کے ہاتھ میں ان کی پیمر دے دی تو میں یہ اگزیمپل دینے کے جو ویورز ہیں ان کو بتانے کا صرف مقصد صرف یہ تھا آپ اگر ملک فیبدک سے بزنس کرتے ہیں تو یہی سمجھ لیجی کہ آپ کے پیسے ہمارے پاس امانت پڑی ہے آپ اگر نہیں خدا نہ خواستہ ہم نہیں چاہتے کیا آپ کا بزنس بگ یہ تو پروفٹ آپ کا نہ بگا تو آپ کے کسی واقعہ یہ صرف بالکل ہے کہ ان لیڈیز کے لیے ان بھائیوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں اور اگلے دن پھر کہ جی ہمیں سٹوک دے دیں اس طرح کہنے کا صرف اس کو بتانے کا مقصد تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پیسے اس طرح سے سیف ہیں کہ اگر ہم سے بزنس نہیں ہو رہا ہم سے بزنس ہی نہیں ہو رہا بھائی آپ سے جو سٹوک لے گئے تھے ہم سے بک نہیں رہا ہمارا وہ ایریا نہیں ہے وہ سٹینڈر والا تو ہم آپ جو ہے نا اس کو بالکل سلنڈر کر رہے ہیں تو آپ ہمارے پیمٹ دیں ہم اس کو دینے کو تیار ہے دوسری ستنگ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے کسٹمر لے کے جاتا ہے سٹوک اور وہ ہم سے سیٹ لیتا ہے اور سیٹ ہی واپس ایکچینج کر کے کوئی دوسرا لیتا ہے ہم کرتے ہیں بلکل ہم کرتے ہیں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں چینجنگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ چینجنگ موسیم بھائی ہم نے بلکل وائنڈ اپ کر دی ہے کہ کسٹمر ہم سے دس سوٹ لے کے جاتا ہے اور اس میں سے آٹھ بیچ دیتا ہے تین ساتھ بیچ دیتا ہے تین کہتا ہے جی یہ ہلکے کلر والے واپس کرنے ہم ان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر سکتے یہ ہم نے جو ہے نا ایک پوائنٹ سیٹ لے کے گیا ہے تو سیٹ واپس کریں اور چینج کریں سیٹ واپس لیں چینج کریں پیمٹ لینے دونوں میں سے جو آپ کو سکتے ہیں مطلب سیٹ لے کے نہیں گیا جو ویسی ایک 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 دو چاہتے ہیں دیکھیں کھلے جو لے کے جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی ہولسیلر بیٹھے وہ اوپن کرنے نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں یہ پیکٹ دیکھیں یہ اس کا کپڑا وہ ہلکا سا نکالتے ہیں باہر یہ جس کا سٹف دیکھ لیں باقی آپ نے پیکٹوں سے لینا ہم اپنے ویورز کو ہم اپنے کسٹمرز کو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے بیس سوٹ لینے بیس کھلوائیں شلواریں بھی کھلوائیں ڈوبٹے بھی کھلوائیں کمیزیں بھی کھلوائیں اچھی طریقے سے چیک کر اس کا ڈیزائن دیکھیں سیٹسوائیڈ ہوں تو سیڈ پہ کرتے رہے ہم دیکھیں کسٹمرز کو اگر ہم گھنٹا دو گھنٹے تین گھنٹے اس پر ورکنگ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سیٹسوائیڈ ہو کہ اس کے کلر سے اس کی ٹراؤزر کے کلر سے اس کی ڈوبٹے کے کلر سے سیٹسوائیڈ ہو کے ہی بھیجتے ہیں اگر دو تین گھنٹے پہلے لگاتے ہیں پھر اگلے دن وہ آجاتا ہے جس کو پھر چینج کرتے ہیں وہ جواز نہیں بنتا میری نظر میں نہیں جواز بنتا ایسا یہ تین گھنٹے لگا کے ایک چیز آپ نے پسند کی ہو پھر آپ کہیں کہ مجھے پسند نہیں آیا ٹھیک ہو گیا اچھا میرا خیلہ کافی سارے سوال آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں آپ کو میرا خیلہ کافی اسے سے دیکھ رہے ہیں جی بالکل میں شاید ایسے سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے جی بالکل میرے ذہن میں یہی تھے جس کے اندر سے ہم نے آنسر بھی دے دیئے لیکن ایک لازٹ کوئشن ہے ہم اپنے جو ہے ویور سے اور جو ہے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بیسیکلی میں آپ سے درخواست یہی کروں گا کہ ٹائم کی جو ہے وہ پبندی لازمی کریں محسین بھائی ہمیں بہت زیادہ پرابلم صرف یہ آ رہی ہوتی ہیں دیکھیں اگر ان کو پرابلم آتی تو پرابلم ہمیں بھی آتی ہیں ہمیں صرف پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ کسٹمر جو ہے ہمیں رات کے ایک بجے میں میسیج کرتا ہے اور اس کا رپلائے کہ میں کہتا ہے آپ نے رپلائے نہیں دیا اور وہ جا کے یوٹیوب پہ میسیج پہ کومنٹ میں جا کے کہتا ہے ان کو میسیج کرتے ہیں تو رپلائے نہیں کرتے ہیں اب وہ یہ نہیں دیکھتا ہے میں رات کو ایک بجے میسیج کر رہا ہوں میں رات کو دو بجے میسیج کر رہا ہوں وہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جب ٹائم ہو آپ نے اس وقت ویڈیو دیکھنی لیکن آپ ہمارے مقررات جو ٹائم ہے ہمارا ساڑھے دس سے لے کے آن ورڈ آن لائن ٹائم مجھو ہے وہ ساڑھے چھ بجے تک ہی ہے کہ ہم آٹھ گینٹے جو ہمارا آن لائن سٹاف ہے ان کو ہم نہیں رکھا ہوا ہے آٹھ گینٹے کے اندر آپ کوئی بھی ہم سے آپ کسی بھی آپ گورنمنٹ آدارے میں جاتے ہیں کسی پروفیشنل ہے ان کے ٹائمیں آٹھ گینٹے ہی ہے ورکنگ اور جو ہے اگر ہم پروپر ایک ٹائم دیکھیں آٹھ بجے کا ہی ہوتا ہے کہیں بھی اگر آپ کسی بھی ورکر سے کوئی کام لے رہے ہوتے ہیں ہم ایکسرا نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں ان ٹائمیں میں کریں تاکہ ہم آپ کو ریپلائی کر سکیں اور دوسرا ایک چیز جو میجر ہے کسٹمر ہمیں جب ویڈیو دیکھتا ہے تین دن بعد چار دن بعد تو اللہ کا بڑا ہی کرم ہے محسین بھائی ہمارے پاس سٹاک دو دن میں ہی بھک چاہتا ہے یہ میں ابھی پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ یہ بھی کمپلین آتی ہے نیچے کمنٹ آتے ہیں کہ ان سے رابطہ کرو تو ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی یہ آپ کے نہیں یہ بہت سارے بہت زیادے لوگوں کے جو پروپر ہولسیلر ہیں ان کے یہ آتا ہے کہ ان سے جب رابطہ کرو ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جی بالکل ہے اچھا دو چیزیں ہیں ایک تو ہے بندہ جنوری دس بھی سوٹ رکھے ویڈیو بناتا ہے اور جب اس کو فون کیا جب وہ ایسا ریٹ دیتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہولسیلر بھی ہے جو مین ڈسٹریبیٹر وہ بھی پریشان ہو جاتا یا ریٹ اس نے نکالا کیسے اور اس کو کال کرے تو وہ کہتا ہے یہ تو ابھی سٹاک بھک ہے ابھی بھکا ہے لیکن میں ان میں یہ سب سے زیادہ میں کردار یہ کہوں گا کہ جو ویڈیو بناتے ہیں بھائی کوئی بھی چینل سے یہ ان کو چاہیے کہ پہلے سٹاک کو دے کے ویڈیو بنائیں آپ کوئی بھی چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ کیمرے کی باہر آپ ہی کھڑے ہیں آپ چیز کو جج کر کے ہی آپ کسی لوگوں کو دیکھیں آپ کے پلیٹ فرم سے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کچھ کردار ہے کچھ کردار آپ کا بھی ہے کہ آپ جو بنا رہے ہیں کہ وہ واقعی right person کی بنا رہے ہیں کہ ملک فیبریز کے پاس واقعی اتنا سٹاک ہے وہ کسی کو wholesale کر سکے تو choose the right person وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اچھا یہ بات آتی رہ گی بیچ میں یہ سٹاک ختم کیوں ہوتا ہے وہ سٹاک کیوں نہیں ہوتا جب لوگ مانگتے ہیں سٹاک کیوں نہیں ہوتا جی میں نے کہا ایک پرسن تو وہ بتا دی سیکنڈلی جو پوائنٹ ہے کہ جو wholesalers ہوتے ہیں ہمارا کوشش ہوتی ہے اگر یہ ربینہ رابی کا والیم آیا ہے کیونکہ اس کی behind بھی ایک فیکٹری میں رن ہو رہا ہوتا ہے ہم نے وہ اٹھانا ہوتا ہے اسی ایک ویک کے اندر اندر ہم نے اگلا والیوم لینا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی اس کو دو چار پائنٹ دن کے اندر جو ہے نا جلدی سے بیچ دیں ہمارے الحمدللہ اسی طرح wholesaler جوائن ہوتے ہیں ہمارے سٹاک آتا ہے ان کو دو سو سوٹ جا رہا ہے ان کو پانچ سو جا رہا ہے سوٹ ان کو تین سو جا رہا ہے ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ جو سٹاک ہمارے سر لگے ہوئے ہیں تو باز ایسا ہوتا ہے کہ دو دن کے اندر سٹاک بک جاتا ہے جو کسٹمر نے ایک سوٹ بھی لینا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پروپلم ہوتی ہے کہ ہم نے تو ویڈیو آج آپ کی دیکھی ہے لیکن اس نے دیکھی آج ہے ویڈیو کو ٹائم ہو گیا ایک ہفتہ لگی ہوئی کو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائمنگ کے حساب سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایک سوٹ والے کو سب سے پیادے دیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بے شک سال بار دیکھ رہے ہیں جب آپ رابطہ کریں تو آپ یہ پوچھ لیں کہ نیو سٹاک آپ کے پاس کونسا ہے کیونکہ جو برینڈ سیل کر رہا ہے اس کے پاس ہر ٹائم کوئی نہ بھی برینڈ پڑا رہتا ہے بلکہ بہت سارے برینڈ پڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی ڈسکاؤنٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ یہ پوچھ لیا کریں کہ اس فقت آپ کے پاس موجودہ سٹاک کون کون سے برینڈز کا ہے اور کون کون سے آرٹیکل ہیں کیا پرائس ہیں تو وہ آپ کے ساتھ پی ڈی آف اور تصویریں شیئر کر دی جائیں گی ریٹ لیس شیئر کر دی جائیں گی آپ اس میں سے چوز کر کے آٹو کر سکتے ہیں کیونکہ ہول سلس کے پاس سٹاک جو ہے وہ آتا ہے اور بک جاتا ہے تو نئے سے نئے ڈیزائن آتے ہیں سکرینز پہ آئی رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے کیٹلوگ منگوالیا کریں کیٹلوگ ہماری ہر دوسرے دن اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس کیٹلوگ کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ اس کو اپنے کسٹمرز کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ ان سے آن لین آرڈرز بھی لے سکتے ہیں یا اپنے لیے بائنگ کرنا چاہتے ہیں ملک فیبرکس اس لیے لوگوں کی زبان پہ ہے کیونکہ اس کو بنانے کے لیے آپ کا بہت ایک اہم کردار ہے کہ ہم ایک گھر بیٹھے ایک لوگوں کو ایک چیز جو ہے جس کی ویلیو مارکٹ کے اندر تین ساڑھے تین ہزار تھی آج ان کو گھر بیٹھے ہی ہم چوبیسو ربے کا پروائیڈ کر رہے ہیں بائیسو کا پروائیڈ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو آپ جس طرح کے بھائی چینلز بے آئے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے کہ ایسی ریٹس بتا دیئے گئے ایسی چیزیں بتا دیئیں جو پہلے نہیں تھی کبھی بھی ہوا جو سوچتے تھے کہ میں نے کھاڑی سے جا کے سوٹ کا بلکل جن کے لیے پروچ نہیں تھا اور ہمارا مقصد ربینہ رابی کا اور بنانے کے لیے محسن بھائی کہ آپ کو مزے والی بات بتا ہوں مجھے بات یاد آگی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر کی بہن گھر کے کام بھی کریں تو برینڈ پین کے کریں ہمارے گھر کے جو جھاڑو بھی لگائے تو کھاڑی پین کے جھاڑو لگائے کہ اس کے اندر ہے وہ جو چیز فیل ہے نا کہ جی میں نے کھاڑی پینا ہوئے جو مرضی دنیا کا کام کریں نشات پینا ہوئے آپ ہم سے نشات لیں ہم اتنے کم پرائز پر الحمدلہ آپ نے لاش ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ ساڑھے بائیسو روپے کے اندر ہم نے نشات اوریجنل بیچا تو اللہ کا شکر اس طرح کی چیزیں گھائے بھگائے آتی ہی رہتی ہیں تو جتنے میں آپ نے ریبلی کا لینا ہوتا ہے اتنے کہ آپ کو یہاں سے ڈرینڈ مل رہا ہے تو اس سے فائدہ آئے کریں ابھی یہ آپ کے بس میکسیمم سیونٹی پرسنٹ آف چل رہا ہے سوری سیونٹی پرسنٹ تک آف چل رہا ہے سیونٹی پرسنٹ ہے اس ٹائم ابھی روبینا رابی بھی ہم نے فلیر جو ہے ہمارا 55 چل رہا ہے اس کے علاوہ 60 بھی ہے 65 بھی ہے مختلف آرٹیکلز کی اوپر ہے ہمارے پاس اس ٹائم جو پڑا ہوا ہے سفائر پڑا ہوا ہے اس ٹائم دونوں لیٹس والیم جو پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سلینا کے والیمز پڑے ہوئے ہیں اور ایک اور والیم ہے ابھی لیٹس آئے ہیں جس ابھی بڑی ادھر قریب آ رہی ہے تو محرم کی کولیکشن بہت زیادہ بلیکن وائٹ کی چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں چلیں جی نمبرز آپ نے سکرین پہ دیکھ لیے ہیں ایڈریس آپ نے سکرین پہ دیکھ لیے ہوگا اچھا ایڈریس پہ اسے بتا دیں گے جی ایڈریس میں آپ کو بتا دوں بہت ایزی ہے اور آنا بڑا ہی حسان ہے کہ آپ اگر میٹرو بس پہ آتے ہیں تو آپ میٹرو بس پہ کسی بھی سٹیشن پہ بیٹھ کے 23 نمبر سٹاپ پہ اتر جائے اٹاری میٹرو کے نام سے آئے گا تو آپ اتر کے مین کے اوپر یہ ہماری کچھ فاصلے پہ ہی شاپ ہے اگر آپ اپنی کنویس پہ آتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے ملک فیبرکس آوان مارکٹ لکھیں تو پن لوکیشن آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ سرویس روڈ ضرور لکھا ہوگا اگر نہیں لکھا تو آپ غلط لوکیشن پہ جا رہے ہیں ملک فیبرکس آوان مارکٹ سرویس روڈ سرویس تو تو آپ یہاں پہ وزیٹ کر سکتے ہیں سبح ساڑھے دس سے لے کے ساڑھے آٹھ بجے تک آن لین آرٹر کرنا چاہ رہے ہیں سبح ساڑھے دس سے ساڑھے چھوڑی تک آن لین آرٹر کر سکتے ہیں محسین بھائی ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا وہ میں بالکل کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک جو آن لین کے لیے جو ہم نے بہنوں کے لیے ایک آفر لگائی تھی کہ جو بیوہ ہیں اور وہ ہم ان کو ڈیلیوری فری کریں گے اگر کوئی بہن خود آ جاتی ہے انس کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو ہر بل کے اوپر وہ جتنا بھی اس کا بل بنتا ہے ہم اس کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ آفر اینڈ پہ کر دیا کریں گے صرف اس لیے کہ ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہو گیا ڈسکاؤنٹ اور اس کے علاوہ آپ نے نمبر سکرین پہ دیکھ لیا ایڈریس سن لیا اب آپ یہاں پہ وزیب کر سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ اچھا مل رہا ہے ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں اور کافی سارے آپ کے پوچھتے رہتے ہیں ان کے آپ کو انسرز مل گئے تو اب ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو پر لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے سارے فائدے کے بیچ میں کمنٹ میں رائے سے آگاہ کیجئے گا اور پر کوئیسٹن ہے وہ بھی پوچھ لیجئے گا اور پھر سارے دعا میں یاد رکھئے گا خدا فرص